ہم چادہ تو نے چادر کی جائی چادر کی دونوں قرب سے پکڑا ہے سری خرار تو جب چادر سے لٹا گئے گھر میں لائے تو خون کے فوارے نیچے سے جاری تھے دعا کرو کسی عظیم باپ کی عظیم چادہ بی اپنے جہتار باپ کی زالت میں دیتے جب حلی کی چادر کیوں کی نظریں اپنے شرمی باپ کی فیرے پر پڑی وہ حلی جو باپ کی دیا اور ماں بھی اولاد نے یہ مانگا سے آج دیتے دیتے باپ کی شک قبلی تک تو بھان کرتے تو حلی کی بیت کے انہیں ملند آب پہ رونا چرویا اور ماں بھی سیائے کی لاؤر چون بی رونا چروگی باپ کی آہیں یا فمان کے پرأسے بھلون لنے جڑیں سائی ڈblick کا سارمیاں کے پڑی برمایência پیٹا سر بے خریبہ سی ماں اپنس کئی بھائے کربیاہ بیٹا سر باپ سے چلے جاؤ کے بعد سالہ بھائی پیٹا سراپ زالت میں گھڑے جاؤ علماء نے ہی وجلی کیا گئے در ایک خرار جیتا دیوئے با یہ ساتھ برداشت نہ کر سکت کہ میری لاتلی پیٹیوں کی عوام میرے دعوانم ساپ اس کے کانوں میں نہ پڑ گئے ایسنات کروں گا مولا اے قینات یا آمیران مومنی یا امام المتقی آئی تو آپ اپنے بیٹیوں کی آواز اپنے مختصر ساکیوں کے کانوں میں پڑنا بھی دبارا رہی بردے لیکن پر جیتا ہی جلی پیٹ شاہد اپنے مدلوں میں کربانوں کی آواز جاہد کی یہی شاہدادیاں ہوں گی یہی کوپا ہوگا یہی تیرا دربار ہوگا جب نزیاد بگنے آس اگلے بیٹھا ہوگا تیری پیٹیوں کے سر پر کوچھا در نہیں ہوگی جب ننگے سر دربار پھر آئی جائے گی تو درباری پوجھے کا پناہ آتے ہی ہے بی بی کون او بی بی کون اے کار جب نزیاد کیا مدل جاتا کوبہ کربان ہو جاتا لوگ اندے ہو جاتے لیکن ایلی کی شاہدادیاں بی اتر ترات منظر نہ بیکھتے شاہد شائع عرب و عجم کی شاہدادیاں گو جا ناماروں کا مجھ میں آم گو جا ماؤں باشوں کی کفرت ہو جا اور ایلی کو بطول کی لاتیوں کے نشے پر ہو جا شامیاں بس بکر بازو سلینہ کو پرسو بھڑا اے فلسان عرب جدا بھی انتہائے ایلی بی سبھی اے در قرار کے زمانے دلیے شاہدادیاں مدینے سے آئی تھی حضار اے دماغ کے ساتھ پردوں کے ساتھ اور ارمانوں حضابوں آئے کرام کے ساتھ رمی پھڑا نہ کوئی نظر بھائے نہ کوئی اکھرام نہ کوئی بخار نہ کوئی بنا شامیاں بس بماغو اے ربو پرسو منا اے مدان مائے افتدا تھی انتہائے اہل غیر علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم اللہ زینا زالانو اے منقلبی جن علیہم الحمدلہ رب العالمین اگر عمال الرحیم مالک یوم الدین ایا فا نعبدو غیئا فا نصعین اہدن سراؤ فا مستقیم وزراؤ فالزین انا عمد علیہم غیر مغضوب علیہم ملاء واللین بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم مجالد پڑھتے ہیں بڑھاتے ہیں روتے ہیں رولاتے ہیں ماتم کرتے ہیں کراتے ہیں گریوں کوچوں میں آئے حسین سے نعرے لگاتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری مجلس پڑھنے کا مقصد کیا ہے مودراتا کہ تمام ہمارے مظاہر غم منانے کا مقصد وہی ہے جو سید الشہدہ کی عظیم شہادت کا مقصد ہے ہم کوشی کرتے ہیں کہ ظالم سے نفرت ہو اور ظالم کے کردار سے نفرت ہو مظلوم سے غلفت ہو اور مظلوم کے کردار پر عمل درامت کرنے کی کوشش کی جائے جس مقصد کو لے کر حسین ابن عہی نے سب کچھ قرمان کر دیا تھا جب تک ہماری جان میں جان آئے اس مقصد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے وہ مقصد کیا تھا وہ دین اسلام جو خالقِ خینات نے بنایا کیونکہ یہ بات کسی وضاق کی موضاج نہیں ہر مول کا قانون اس مول کا صدر جہاں بادشاہ بناتا ہے پاکستان ایک ملک ہے تو وہاں تھی پارلیمنٹ اور یہاں کا صدر وہ قانون پاس کرے گا ہندوستان ایک ملک ہے تو وہاں کا قانون ہم نہیں بنائے گی وہاں کی حکومت بنائے گی تو آلمین کا جو بادشاہ آلمین کے لیے قانون وہی بنائے گا جو رب العالمین ہے سبحان اللہ لہذا وہ دین بنانا اس کا کام نبی کو بھی دین بنانے کا حق نہیں دین بنانے کا حق نہیں دین بنانے کا حق صرف رب العالمین کو سبحان اللہ جو دین بنا دے اس دین کو بغیر کسی کمی بیشی کے ہزاروں تقریفیں جیل کر ہزاروں زامتیں برداش کر کے لوگوں کی گالیاں کھا کے پتر کھا کے تم ترسے کے لوگوں تک پہنچانا یہ نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے سبحان اللہ جب اللہ دین بنا دے نبی اور رسول پہنچا دے اس کو آگے پھیلانا مشکل وقت آنے پر تب کچھ قربان کر کے دین بچانا یہ نبی کے قائم بکام اور قائنات کے امام کا کام سبحان اللہ خود قرآن میں موجود ہے کہ کچھ کام مچھرکوں نے آخر بیغمبر اکرم کی خدمت میں گزارت کی تھی کہ ہم لوگ سارے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں بچھرتے کہ قرآن میں تھوڑی بھی ترمیم کر دیں کیا ترمیم کہہ لگے جہاں آپ نے اپنے اللہ کی توحید کا دعویٰ کیا ہے کہاں ہمارے بتوں کو ہمارے خداوں کو برا بنا کہا ہے ان کو جھوٹا کہا ہے ان کی مضمت قرآن پہ نکال دیں اور اللہ کی وعدت نکال دیں ہم سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں بچہ پہ رمبر اکرم نے کے جواب لیا تھا اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے نبی کے فرمان کو ناظر کر لیا کہ ما لیا ان اوبدلہو من تلقائے نفسی میں اللہ کا رسول ہوں میرا کام ہی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے مجھے کیا حق آسد ہے کہ اللہ کی وہی میں یا اللہ کے دین میں اس تبدیلی کروں اللہ کی توہید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک غیروں کی نفی نہ کی جائے اسلام کا کلمہ چو ہوتے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں پہلے غیروں کی نفی کرو پھر کہو اللہ ایک خدا ہے جب تک جھوٹے رسولوں کی نفی نہ کی جائے اس وقت تک پیغمبر اکرم کی نبوت کا اقرار نہیں ہو سکتا اور جب تک جھوٹے مددہ یعنی امامت سے نفی نہ کی جائے ان سے حلیدگی کا اعلان نہ کیا جائے اس وقت حلیقی امامت کا اقرار بھی نہیں نفی پہلے ہے اس بات بات میں ہے حتیٰ کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں ہر پڑے لکھی آدمی کو خدا قرآن پڑھنے کی توفیق ادا کرمائے کیونکہ قرآن کو کتاب ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا کھول کے سامنے رکھ لے اس کے نگاہ کرنا بھی کارے سامان اگر بغیر مطالب کر غور کی یہ الفاظ کو پڑھ دے تو ہر حرف پر دس لیٹیاں لکھی جاتی ہیں دس برائیاں بٹا دی جاتی ہیں سبحان اللہ حدیث میں ہے کہ یہ اگر کوئی کہے الف لام میم یہ ایک حرف نہیں الف علی کا حرف ہے لام حلد حرف ہے میم حلد ہے کوئی خلوص نیت سے کہے دے الف لام میم تیس نیکیوں اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں یہ تیس برائیاں بٹا دی جاتی ہیں تو لہذا خالق اکبر فرماتا ہے ہزار قرآتا القرآن فتح باللہ من الشیطان الرجیم جب میرا کلام پڑھنے لگو ہو تو قرآن پڑھنے سے پہلے سلاوہ سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگو پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ مانگو پھر خالق اکبر کا نام لو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر قرآن پڑھو تو پتہ چلا کہ جب تک باطر سے کنارہ کشی نہ کی جائے باطر سے اعلان برات نہ دیا جائے اس وقت تک اقرار اقرار ہوتا ہی نہیں اس وقت پڑھیں محمد والے محمد افسوس سے گئی نہ پڑتے وہ دین جس کا بنانے والا رب العالمین ہے جس کا پہچانے والا رحمت للعالمین ہے جس کا پھیلانے والا غدل العالمین ہے اور جس کا بچانے والا موسین عالمین ہے آج لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن بھی کھلونا بن گیا ہے اور حادیث بھی کھلونا بن گئی ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ خود دین بھی ایک لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے دین موم کی ناگ ہے جس کا جی چاہتے ادھر موڑ لیتا ہے جس کا جی چاہتے ادھر کروڑ لیتا ہے اسلام ایک تھا آج جسے ہتر نوحاش اللہ خوارٹیاں موجود ہیں اور ہر بندہ کہتے میرا اصل اسلام ہے باقی سارے نقلی ہیں ایک بار لیسی بنا پر کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرام بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرام بے توفیق ایک آیت ہے ایک نازل کرنے والا جس پر نازل ہوئی وہ بھی ہے جس کے وسیع بارہ ہیں لیکن بارہ کا کول بھی ایک اور بارہ کا فیل بھی ایک آج اس زب قرآن کی تفسیروں کو دیکھا جائے تو ادمی ورد حیرت میں پڑ جاتا ہے اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر قرآن کو تعویل سے بنا سکتے ہیں پایاند اگر قرآن کو دیکھا جائے تو حق نظر آتا ہے مولوی سہبان کی تفسیروں کو دیکھا جائے تو مجیوشیوں کی کتاب ید پایاند نظر آتی ہے سلوات پڑے محمد و حالی محمد تو بہرحال خالقِ قینات فرماتے اے ایمان والوں پہلے تو اللہ سے ڈرو جن کا معنی میں نکال کیا تھا کہ اللہ کی مخالفہ سے ڈرو اللہ کی حکم عدولی سے ڈرو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو بہر خیف تقویے کے بارے میں کل گفت ہو ہو چکی اب دوسرا حکم شروع کرتا ہوں اور یہ ہے کہ اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح بانوں میں مسلمان نہ بن جاؤں یہاں پہنچنے کے بعد ہر بندے کے دل و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ جید راسخ ہے جو سب عام اور خاص جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کا درجہ پخت ہے ایمان کا درجہ خوبچا ہے ناچے قرآن مجید خود گوا ہے بندو آ کر کہتے ہیں باردہ رسالت میں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ فرماتے بل کولو افنا ملا تم یہ کہو ہم کی سلام لائے ہیں بلما ید خلل ایمانو فی قلوب کم ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو تم مومن ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہو بلا تشبیح کی محصار یوں دوں گا ایک لڑکا آ کر لڑکو لوگوں میں بیٹھے تھے کہے میں ایم اے پاک ہوں یہ جو اس کے حالات کو جانتا ہے وہ کہے تُو نے ابھی میردک ایم جان دیا نہیں تو ایم اے کیسے بن گیا ہے پتہ چلا کہ میردک ایم جان پہلے دیا جاتا ہے اور ایم اے کا بعد میں انہوں نے آ کر دعویٰ کیا ہم مومن ہیں ایمان لے آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہ کہو ایمان لائے ہیں تم یہ کہو اسلام لائے ہیں سبحان اللہ لما یدخلل ایمان فی غروب کم ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے ایمان کا تعلق دل و دماغ اور باطن سے ہے سبحان اللہ سہری طور پر ایک بندہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم اس کو مسلمان کہیں گے کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَا تَقُولُ لِمَنْ عَلْقَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ جو تم پر آکر سلام کرے اسلامی طریقے پر تمہیں کافر کہنے کو سے کوئی حق نہیں ہے جو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے ایمان کا تعلق باطن سے ہے جب تک عقیدہ دل و دماغ میں راسق نہ ہو اس وقت تک ایمان کا دعوی نہیں کیا جا سکتا علاوہ کریں عام طور پر جو ہماری کتابوں میں عقید کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے جو تین اقرار کر لے اللہ کو وحد لا شریک مانیں پیغمبر اکرم کو خاتم و لمبیاء مانیں قیامت کو برحق جانیں یعنی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے مسلمان کہتے ہیں اور جو سین عقیدوں کے علاوہ اللہ کو عادل بھی مانیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد حلی سے لے کر مابی تقبارہ کو امام بھی مانیں اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں یہ ہے ہمارا نظریہ جس پر سب کا استفاد ہے لیکن اس آیت میں اللہ نے معاملہ اُلٹ دیا سبحان اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں تو اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے مسلمان نہ بنا سبحان اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ بے مانا تو نہیں ہو سکتا غیر دانش مندانا تو نہیں ہو سکتا تو پھر مانا پڑے گا اس کے اندر کوئی گہرائی ہے کوئی گیرائی ہے کوئی پیجیدگی ہے تو لہٰذا علماء آلام نے متقلمین اسلام نے ہمارے علماء شیعہ نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ اسلام کے بھی دو مانے ہیں کہ ایمان کے بھی دو مانے ہیں ہمارے علماء شیعہ